اسلام علیکم غزالہ کچن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں راجستان کی بہت ہی فیمس سبچی سیوے پاپر یہ بہت مزیگی لگتی ہے اگر آپ کو میرے ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب ہی کیا ہو تو سسکرائب کر لیجئے گا چلی آئیے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں میں نے ایک مون کا پاپر لیا ہے اس کو ہم پیاس پہ سیکھ لیں گے یہ دیکھیں ہم نے پاپر سیکھ لیا ہے ہم نے ایک کٹوری موٹی سیوے لیے ایک بارک سیوے لیا ہے ایک موٹی سیوے لیے ایک پیاز لیا ہے اور ایک ٹماٹر اور ایک ہری میرچ لیے میں ایک پتیلے میں تھوڑا آئل ڈالیں گے آئل گرم ہو گیا ہے ہم نے یہ پیاز ایٹ کر رہی ہوں پیاز کو ہلکے گولڈن براؤن کر لینا ہے یہ دیکھئے پیاز ہلکے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں ہم نے اس میں ٹماٹر اور میرچی جو باری کٹ کر کے رکھی تھی وہ آئٹ کر رہی ہوں پیاز اور ٹماٹر جب تک بھون رہے ہیں جب تک ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے لال میرچ پاؤڈر لیا ہے دو چمچ ایک چمچ بھر کے دھنیا پاؤڈر لیا ہے اس مسالے میں ہم ہلدی نہیں ڈالیں گے سواد انسار نمک لیا ہے میں نے ڈیڈ چمچ نمک لیا ہے آپ چاہے تو کم زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چمچ ہلدی لی ہے ہلدی ہمیں ٹماٹر اور میرچی کے ساتھ ڈالنی ہے اور اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اب جو ہم نے مسالہ لیا تھا اس میں ہم دہی ایڈ کریں گے دو چمچ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس مسالے میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے کو ابھی ہم سائیڈ میں لگ دیں گے جب تک ہم پیاز چیک کر لیتے ہیں پیاز مرچی ٹماٹر خوب اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم نے جو مسالہ تیار کیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اس میں اس کو بھی ہم خوب اچھے سے بھونائی کر لیں گے دھیان رہے فرینڈز جتنی سبجی کی بھنائی کرتے ہیں اتنی ہی سبجی بہت مزے کی بنتی ہے مسالہ خوب اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں سیوے ایڈ کر رہی ہوں اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اب ہم اس کو دو تین منٹ تک پکا لینا ہے ڈھکن ڈھک کے اب جو ہم نے پاپر لیے تھے اس کے ٹکڑے کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے فرینڈز دو تین منٹ ہو گئے ہم نے ڈھکن ہٹا لیا ہے ہماری سیو لگ بک آدھی گل چکی ہے اب ہم اس میں تھوڑا اور پانی ایڈ کریں گے تھوڑا اس کو بال آنے دیں گے پکنے دیں گے اب ہم اس میں پاپر ایڈ کریں گے پاپر ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اس کو کھلا ہی پکانا ہے ڈھکن نہیں لگانا ہے یہ دیکھئے فرینڈز دو تین منٹ ہو گئے ہیں ہماری سیویں پاپر بن کے ایک دم تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سیویں گل چکی ہے خوب اچھے سے مزددار سبجی بنی ہے اب ہم اس میں تھوڑا ہرہ دنیا باریک کٹ کر کے ڈال دیں گے چلیے سر کرتے ہیں یہ دیکھئے فرینڈز اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہو تو سسکرائب کر لیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ تاہیے موسیقی